چلو بھئی اضان ہوگی ہے نماز پہ چلتے ہیں رکو بھائی پڑھ لیتے ہیں نماز پہلے گیم تو پوری کر لیں ارے خدا کے بندے اضان ہو رہی ہے پہلے نماز پڑھ لو یہ گیم ہندر سے شروع کر لیں گے ارے بنتی تم یہ سمجھاؤ اس مسلمان کو اضان کے وقت تو قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دینی چاہیے تم یہ گیم نہیں چھوڑ سکتے ہاں شعید سار ٹھیک ہے رہا ہے سارا رمضان تم نے نمازیں تو پڑھنی ہیں حد ہے یار کیسے تم انسان ہو جو گیم کو نہیں چھوڑ سکتے نماز کے لیے اچھا میں جا رہا ہوں اگر آنا تو آ جانا ہاں ہاں جاؤ اندھا ہمارے ساتھ مت کھلنا آئے تم بڑے پریزگار اللہ ان کو ہدایہ دے جو نماز نہیں پڑھنے کے لیے آ سکتے تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ارے نہیں جانے دو اسے وہ ویسے بھی آج کل کچھ زیادہ نمازی پریزی بنا ہوا ہے ارے امجد بھائی کیا آل ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہوں شوہ بھائی آپ سناو کیسے ہو الحمدللہ اللہ کا شکر آپ سناو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں آپ ہاں میں نماز پڑھنے آئے ہیں لیکن کھاری آتا ہے آپ اکیلے آئے ہیں دوست کدھر آئے ہیں آپ کے جی بھائی میں اکیلے ہی آئے ہیں لگتا ہے کہ سارے چلے گئے ہیں چلو میں بھی گھر چلتا ہوں ارے یار دیکھ لینا اس بار کالے میں سب سے زیادہ نمبر میرے آئیں گے ارے نہیں نہیں تم دیکھ لینا اس بار سب سے زیادہ کالے میں نمبر میرے ہی آئیں گے رب پس میں کیوں لڑھوئے ہیں ریزیلٹ آ جانا ہے تو آپ دونوں کو پتہ چل جائے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا تم لوگ مجھے چھوڑ کر آگئے ہو یہ کیا بات ہوئی چلو خیر ہے چھوڑو ریزیلٹ کا پتاو کبھی ریزیلٹ ہے مارا تو تمہیں تو تمہاری نماز ہی پاس کرائیں گے ارے امجد بھائی آپ اسلام علیکم امجد بھائی کیسے ہو باریک امجد بھائی تم لوگ کا مسجل کیوں نہیں ہے شویب اکیلا آیا تھا اچھا تو شویب بھائی نے ہماری شکایت لگائی ہے آپ کو شکایت تو نہیں لگائی آپ لوگوں کو نماز پڑھنے چاہیے دیکھو امجد بھائی ہمارا جب دل کرے گا ہم تب نماز پڑھیں گے دیکھو ہم سے نہیں منافقتیں ہوتی اب ریزیلٹ کے وقت ہم نمازیں شروع کر دیں یہ سے منافقت نہیں کہتے جب آپ نے اپنے ماں سے کوئی چیز لینی ہو تو حد سے زیادہ پیار کرتے اس سے اللہ ستر ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے تو پھر آپ لوگ ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے صرف اتنا نہیں کر سکتے ہا امجد بھائی میں بھی انہیں یہی سمجھاتا ہوں لیکن یہ لوگ نہیں مانتے دین کی طرف نہیں جا رہے یہ ساتھ کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم دکھاوائی کر دو تاکہ اللہ کے سامنے یہ اچھے بن جائے اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ پر ان کی یہی عدا پسند آجی ہاں کیا پتہ تم لوگ اس کی وجہ سے کامیاب ہو جاؤ امجد بھائی دیکھ لیتے ہیں اس کی نمازیں اسے کتنا کامیاب کرتی ہیں تھوڑی دیر بعد ریزالٹ آنے والا ہے پتہ چل جائے گا آرے ییس ہم سب پاس ہو گئے ہیں ییس مبارک ہو تم سب کو پر میرا اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم صرف میرے سامنے جھکو میں تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا اور دیکھنا وہ میرے تم سب سے علیدہ رکھے گی ابھی اس نمازی کا دیکھو یہ پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہاں دیکھتا ہوں ابھی دیکھتا ہوں آرے یہ کیا کچھ پوری کلوس میں پہلے نمبر پر آئے مبارک ہو تم سے کہہ رہے ہو تم کلاس کو پہلے نمبر پر آئے بے شک میرا اللہ اپنے نیک بندوں کو ضرور کام جابتا اگر ہمارا یہ محسن آپ کو اچھا نہ بہتا ہے